ناظر میں عوام میں موجود ہوں سجاد چینہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ لیکن کنٹسٹ کر رہے ہیں یہاں سے سجاد چینہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ آپ کے بس کیا آپ تو آزاد لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کی ٹکٹ مجھے پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے چونکہ بلے کے نشان پر پابندی لگ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی پھر ہمیں نشان ملے ہے بینگن لیکن آپ یہ دیکھ رہی ہیں جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں یہ سارے ووٹ عمران خان کے نام سے دے رہے ہیں آپ کا ذاتی ووٹر نے عمران خان کا ووٹر ہے اگر میں ذاتی حصیت سے آؤں تو شاید میں کانسلر بھی نہ بان سکتا ہوں نون لیگ کا جو لغاری گروپ ہے وہ آپ نے صاف نکارتی منشور لے کے آئے ہیں جس میں نہری پانی کی تقسیم ہے جس میں نوجوانوں کے لیے یہاں پر پورٹس کامپلیکس ہیں، ایڈوکیشن سسٹم ہیں خاد کی بلیک میلنگ کو روکنا ہے اور دیگر اور چیزیں ہیں آپ کا ایسا کونسا منشور ہے جو ان کے منشور سے زیادہ سٹرانگ کر جائے گا آپ کے ایجنڈے کو مارا منشور دیکھیں جی سیدھا سیدھا عمران خان ہے تمام لوگ کو خان صاحب نے پہلی دفعہ آئے ہیں تو انہوں نے ڈیم بنائے کونسا ڈیم صاحب بتائیں لوگوں کے شعور کے لیے افیسار ڈیم چھوٹے انہوں نے ڈیم بنائیں شینا صاحب عوام منتخب نمائندے کو جب وہ لے کے آتے ہیں تو ان کو یہ امیدیں مابستہ ہوتی ہیں کہ جو منشور میں ہمیں نکات گنائے گئے ہیں وہ تمام پورے کیے جائیں چلیں وہ تمام نہیں تو اس میں سے میکسیمم تو پورے کیے جائیں تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات مل سکتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ جس دن یہ الیکشن کا دن آتا ہے اس دن کون سامنے آتا ہے کس کو عوام منتخب کرتے ہیں جو عوام کے دلوں پر راج کرے گا یقیناً وہی عوام کے درمیان موجود بھی ہوگا اور وہی اس تخت کا بادشاہ بھی بن جائے ناظرین اس وقت جیسے کہ الیکشن کی گیمہ گیمی ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں سرگرمیوں میں مصروف ہیں میرے ساتھ خوصہ صاحب بھی موجود ہیں کیونکہ پاکستان ٹیپلز پارٹیز ان کا تعلق ہے اور اب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں خوصہ صاحب بہت شکریہ جو وقت دینے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان دنوں آپ سیاستدانوں کے لیے کہ عوام سے ملنا لوگوں سے ملنا اپنے حلقے میں جانا ایک طرف نون لیگ کا لغاری گروپ ہے ایک طرف آپ کا بھی نام ہے لوگ جانتے ہیں آپ کا اپنا ایک ووٹر ہے سپورٹر ہے اس وقت جو منشور ہے نون لیگ کے لغاری گروپ کا ایک پارٹی منشور ہے ایک انہوں نے اپنا ساتھ نکاتی منشور دیا ہے ڈی جی خان کے لیے اس سے بہترین آپ کونسا منشور دینا چاہتے ہیں کہ عوام ٹرسٹ کرسکے پاکستان پیپلز پارٹی کو تاکہ وہ میدان میں آسکے اور کام کرسکے بنجاب کے لیے بی بی سب سے پہلے تو بات یہ کہ انسان اپنے گھر کی کبھی برائی نہیں چاہتا اپنے گھر کے لیے بھلائی چاہتا بھلائی چاہتا ڈی جی خان میرا گھر ہے میرے اباؤ اجداد سے یہ ہمارا گھر چلا آ رہا ہے اور ہم نے اگر اس کی بھلائی اور اس کی بہتری اور اس کی فلاو بیبود کے لیے نہیں سوچنا تو کسی باہر سے آئے وہ نے نہیں سوچنا اس کے لیے واحد ڈی جی خان کا یہاں پہ انہوں نے دیا تھا پہلے ملتان ہوا کرتا تھا اس کے بعد جو کام نسلوں پہ چلتے ہیں یعنی اس سے میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے میرے علاقے کے میرے لوگوں کی اولاد اور ان کی نسلوں کا فائدہ ہے وہ ہے میڈیکل کالیج اور ہماری غازی یونیورسٹی وہ میں لے کے آیا شہر کی اپلیڈیشن انفرسٹرکچر کی اپلیڈیشن شہر کی سہولیات کے حوالے سے اپلیڈیشن وغیرہ جو ہے اس کے اوپر میں نے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک بہت زیادہ کام کیا تھا اور شہر کے جو ہماری ایک عمومی سطح تھی اس کو ہم نے الحمدللہ پنجاب کی بہترین شہروں میں لاکھڑا کیا تھا یہ تو شومی قسمت کے بعد کے نمائنگان نے اس کو سنبھالا نہیں ہم نے جو میار سیٹ کیا تھا اس میار کو انہوں نے بہتر کرنے کے بجائے اس ہی ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام کو سنبھال نہیں سکے انہوں نے تباہ کر دیا آج وہی لوگ ہمارے مدد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں تو عمام ضرور ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ جی پچھلے دس سالوں میں آپ نے کونسی یہاں پہ دودھ دہی کی نہریں بہائی کونسے یہاں پہ ایسے منصوبے لے کے آئے جو کہ منصوبے نسلوں کے اوپر چلتے ہیں نسلوں کو جن سے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کا جواب وہ لوگ خود دیں گے ہمارے تو کام جو ہیں اور ہمارا منشور جو ہے وہ تو ہمارا مو بولتا ثبوت ہے جو ہماری خدمات پاسٹ میں بھی رہی ہیں اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہم نے جو اپنے طور پر اپنی اس کپیسٹی میں جو کام اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے تھے وہ کیا ہے سیجو یہ ماضی کا ایک سپیسیفک تین چار سال کا وقت گزرا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک خلا پیدا کیا نوجوانوں کو لے کر تمام پارٹیز کے درمیان میں نہیں آئی اب اس نوجوان نسل کو یہ سمجھانا یہ بتانا کہ وہ جو چیزیں ہیں یا نہیں ہیں جن کو وہ سکھ سمجھتے ہیں اس کو ہم واقعی سامنے لے کے آئیں گے سچ کر دکھائیں گے اور جو الزامات لگے آئے ہیں وہ دھو ڈالیں گے یا وہ الزامات غلط ثابت کر دیں گے کیسے اس ووٹر کو کیسے منائیں گے آپ اس کلیکشن کمپین کا کم وقت رہے گیا یہ پانچ ساڑھے پانچ سال گزرے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نسل اب شعور میں آئی یعنی زندگی کے شعور میں آئی جس نے صحیح برے کی جس کو دکھایا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ برا ہے جس نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے یہ برا ہے اس نسل کو جس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک illusion کے پیچھے لگا دیا ان کو کہ جی نیا پاکستان کے نام پہ اور نظام کو ٹھیک کرنا اور سارا کچھ کیا نظام ٹھیک ہوا کیا نہیں ہوا آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں اس چیز کو بلکہ جو تھوڑی بہت گاڑی پٹڑی پہ چل رہی تھی اس کو بھی تباہ کر دیا میرے لئے سب سے دکھر تکلیف کی بات ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ بالکل آئی ڈسلوجنڈ ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ ایک جذبے کے ساتھ وہ اٹھے تھے پہلی دفعہ زندگی میں سیاسی میدان میں انہوں نے اپنا عمل دخل شروع کیا تھا اپنی ایک opinion generate کی تھی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ جتنا آج ڈسلوجنڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر نوجوان اتنا ڈسلوجنڈ نہیں ہوا پہلے تو یہ تھا نا کہ سہولیات نہیں ہیں ویف آورڈ نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے ٹرک کی لالبتی کے پیچھے لگایا نوجوان نسل کو چلی جا رہی تھی یہاں پہ تو باقاعدہ ایک برائٹ فیوچر دکھانے کی ایک کوشش کی گئی نا جی اور بجائے اس کے کہ وہ برائٹ فیوچر کی طرف جاتے وہ اندھیروں کی طرف گئے پچھلے مہینوں میں بالخصوص خاص طور پہ یہ نو مئی کے واقعے سے پہلے اور نو مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے یہ حرکنے کر کے اور مقامی نمائندگان بھی اور ان کے لیڈران بھی جس طرح سے مندر عام سے غائب ہوئے ہیں اور اپنے اس فالور کو نوجوان کو جس کو اس ایونٹ کے لیے انہوں نے یوز کیا لیکن اس ایونٹ کو ہونے کے بعد وہ خود اپنی جان بچا کے بھاگ گیا اور ان کو عذاب میں ڈال گئے اس کے بعد جس تعداد میں نوجوان پلٹے ہیں ان سے اور ہماری طرف آئے ہیں میں اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نوجوانوں کے لیے ایڈوکیشن یہ تو ان کا بنیادی ہاں کیا ہے not only education you see education is one part of their life going to a technical university or a professional college is one part of their life the other part is to provide them with opportunities کہ وہ اپنی اس تعلیم کو کہاں یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک last question آپ کے ووٹر میں ایک بڑی اعداد فارمرز کی ہے کسانوں کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ خاد کی سمگلنگ ہوئی ایک مافیا خاد کو سمگل کرتا رہا اور کسان تنگ ہوتا رہا آج اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے اس مافیا کو اگر وہ مافیا آپ کے سپورٹرز نکلے ووٹرز نکلے تو انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کیمپین میں ہی کیونکہ جو ابھی کہہ دیں گے وہی بات آپ کو کرنی بھی ہوں گی چیمیل بلاول نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ سستی خاد اور سستہ بیج جو ہے وہ فارمرز کو پروائیڈ کیا جائے گا میرے ذاتی طور پہ جو اس دور میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک جو میری ایک کوشش تھی اور میری ایک خواہش تھی وہ تھی کہ ہمارے جو روایتی فارمرز ہیں ان کو مورڈن ٹیکنیکس کے ذریعے بہتر فارمنگ کی طرف لے کے جایا جا اور بہتر پروڈیوسز تاکہ وہ اٹھا ییلڈز بہتر اٹھا سکیں اپنی ان محدود سی فارمنگ سے اس کے لیے بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اللہ تعالی جب سرکروہ کرے گا تو اپنی گرمنٹس کے ذریعے انشاءاللہ ہم ان کو اور سمگلز کو کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے خات سمگلز کو کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں آپ پچھلے چھ مہینے کے اندر یہ جو فیول ٹرائسز آئل ٹرائسز جو پاکستان میں آیا تھا تو انسیڈ سمگلڈ فیول جو ہے اس کی پوری پاکستان میں سپلائی شروع کر دی گئی عزاد امیدوارا سے کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی خلا نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈامیج لیا کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا آپ کا اور ان کا دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی منفرد سی صورتحال بنی بھی آپ نے پتہ نہیں اس کا جائزہ لیا یا نہیں لیا کہ ایک تمام پھر کے آئی ہوں ایک شخصیت ہیں جو کہ پنجاب کی ایک جماعت کے ذمہ دار عددار ہیں پنجاب کی سطح کے پاکستان کی ایک جماعت ہے اور اس کے پنجاب کے ایک ذمہ دار عددار ہیں انہیں نے سالے ظلوں میں اپنے امیدواران کو ٹکٹس تقسیم کی اس حلقہ این اے وان ایٹ فائیو پہ انہوں نے اپنے ایک امیدوار کو اپنے فیملی کے ایک میمبر کو آزاد رکھا اس کو ٹکٹ نہیں دی اور دوسری طرف جس ونگ کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے اس کے برقس جو ایک آزاد امیدوار ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھے اپنی پارٹی کے ونگ کو جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کھو کھاتے میں جیسے کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا یہ تو ان لوگوں کی دوکھا دائی اور یہ چیز تو ان لوگوں کی فطرت میں ہے یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یہ لوگوں کو دوکھا دیکھے اور وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ پورٹ ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نون لیگ کی چاہت شہر کے اندر نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نون لیگ کی جو چاہت ہے وہ سراؤنڈنگز میں نہیں ہے لوگوں میں نہیں ہے اسی لیے انہوں نے اپنے کینڈیٹ کو آزاد حیثیت میں اتار ہے اگر ان کا بس چلتا تو پنجاب کے جنرل سیکٹری ہیں شاید وہ خود بھی آزاد حیثیت میں آتے لیکن وہ کیونکہ ایک ذمہ دار عودے دار ہیں وہ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو مجبوراً پارٹی کی ٹکٹ لینی پڑی ہے اور میں آپ کو بڑی فشی سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی وقت ان کے پروگرامز کو کور کریں وہ وفا کی وزیر بھی رہ چکے ہیں ان کے والد گرامی جو ہیں وہ صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں اور تمام تر اختیارات کو استعمال کرنے کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جا کے ان کے حلقے میں ان کے پروگرامز دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں لوگوں میں ان کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے اپنے دن کے دیوے پروگرامز جو ہیں ان میں سے ایک ایک دو دو بھگتا کے دیکھ کے پبلک کا پلس دیکھ کے وہ اپنے باقی دن کے پروگرامز کینسل کر کے اور جا کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں تو یہ تو ایک عوامی پلس آپ کو باہر نظر آ رہی ہے باقی پوسٹر بینرز نے ووٹ نہیں دینا وہ چاہے پورے زلے وہ چاہے سارے زلے کو رنگ سے بھر دیں لیکن ووٹ ملنا ہے کارکردگی پہ ووٹ ملنا ہے کردار پہ ووٹ ملنا ہے گفتار پہ ووٹ ملنا ہے تعلق پہ ووٹ ملنا ہے آپ کے پارٹی کے ساتھ سٹینڈنگ کے اوپر میری پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے مستحقم نہیں ہے جس طرح سے نون لیگ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پارٹی نے مجھے سہارا دیے رکھا اتنے دن جب اس کو میری ضرورت ہے میں اس کو چھوڑ کے اس سے دگا کر جاؤں یہ لوگ وہی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے اس وقت سردار صاحب آپ کا بھی اور جو آپ کے حریف ہیں یقین ہے آپس میں مقابلہ تو ہے اگر میں یہ کہوں کہ مقابلہ نہیں ہے تو یہ بات کہنی غلط ہوگی یہ الیکشن ہم فیر الیکشن چاہتے ہیں آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے عوام کو کوئی ایک میسیج لاسٹ تیٹی سیکنڈ کا دینا چاہتے ہیں تو دے لی جا تاکہ میں اس کے بعد اپنے لنک کی طرف آؤ اگلے پانچ سال کے ان کے زندگی کا فیصلہ ہونا ہے آٹھ فروری کو بہت سوچ کے کریں بہت سوچ کے اپنا نمائندہ چنیں کیونکہ اگلے پانچ سال ان کے آٹھ فروری پر ڈیپینڈ کرتے ہیں بلکل ایسے بہت خوبصور بات کی بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے پانچ سال کا فیصلہ ہے یہ آٹھ فروری کا دن ہے کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے ایک طرف تیر ہے تو ایک طرف شیر کی دھار ہے ایک طرف آزاد امیدوار ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کس کو ہرائے گا کون میدان میں آئے گا کون اس پی جی خان کے تخت کا بادشاہ بنے گا